آج جی کی ویڈیو بڑی سپیشل ہے یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوپ ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں شاہد حسین جویہ صاحب کی سوپ فیکٹری میں ابھی ٹائم لیا ہے علی بھائی سے کہ وہ ابھی آپ کو آکے بریف کریں گے کہ کس طرح سے آپ سوپ کی فیکٹری اپنے گھر میں ہی لگا سکتے ہیں سوپ جو ہے نا یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور آپ کس طرح سے تھوڑے سے پیسو سے یہ فیکٹری لگا سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل عثمان کھچی آج جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ بہت بڑے جو ہیں وہ یوٹیوبر بھی ہیں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سکھایا ہے شاید حسین جویہ صاحب کی فیکٹری ہے سوپ کی منی فیکٹری ہے وہ جو سکھا یہی رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی انویسمنٹ سے کس طرح سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں آج میں نے آپ کو اس فیکٹری کے بارے میں انفرمیشن دینی ہے کہ کس طرح سے آپ جو سوپ بنا سکتے ہیں کتنی انویسمنٹ کتنے کی مشینیں ہیں اور کیا کچھ اس کی ارنگ ہے میرے ساتھ موجود ہے علی بھائی جو اس فیکٹری کے بارے میں مکمل معلومات دیں کہ علی بھائی نے بھی اپنی جو ہے ایک فیکٹری سے شروع کیا تھا تین فیکٹری انکی ہیں جو انہوں نے اسی فیکٹری میں سے بڑھائی ہیں علی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اپنے 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 پیشی سمی ٹائم دیا تو بھائی ہمیں بتائیں تھوڑا سا آپ نے یہ بلکل یہ ہمارا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ سوپ کا سیٹ اپ ہے یہ سب سے پہلے ہمارا مکسر ہے اس کے اندر جو ہمارا میٹیریل ہوتا ہے وہ مکس ہوتا ہے یہ ہمارا سوپ کا سیٹ اپ میں اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا پلوڈر اس کو پلوڈر کہتے ہیں یہ پانچ انچ کا پلوڈر ہے سب سے بڑی سائز میں اس کے اندر جو ہمارا میٹیریل ہوتا ہے اس کو اچھی طرح اس کی مکسنگ ہوتی ہے پریس ہوتا ہے اور اس سے کوالٹی بنتی ہے وہ ہماری یہ چیز ہوتی ہے اس کے بعد یہ بار اٹ نکلتا ہے بار نکلنے کے بعد اس کو ہم لوگ کٹ کرتے ہیں کٹر سے م ripped کٹر میں اس سے رکھنے کے بعد یہ چھوڑے چھوڑے پیسیس سے ہیں نکلیں سال سے ہم لوگوں نے سابن اٹھنا کے بعد کٹ کیسے ہو ہمارے پنچ پر جو یہ پنچ ہے اس پنچ سے ہم لوگوں نے سابن کے سیپ بنتی ہے آپ یہ سابن کی شیپ دیکھ رہے ہیں اپنیس سے آپ اس کو کسٹمائز کرسکتے ہیں یہ ڈائی لگی ہوئی اٹھتی ہے اس طریقے سے ہم اپنا سابن کی شکل دیں گئی ہیں اس چ lent سے ہم اپنا سابن کے BONli with dólares مختلف قسم کیا ہے اس میں مختلف سائزز ہوتے ہیں ڈیٹھ سو گرام ایک سو تیس گرام پچاس والا سابون ساٹھ والا سابون چالیس والا سابون بیس والا سابون دس والا سابون یہ اس سے بنتے ہیں فائنل اس سے پروسس ہوتا ہے بھائی بتائیں کہ راہ میٹریل سٹارٹ اس مکچر میں شروع ہوتا ہے اس مکچر میں سٹارٹ ہوتا ہے اگر راہ میٹریل کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے دیکھنے والوں کون کون سی چیز آپ ڈالتے ہیں جو راہ میٹریل ہوتا ہے اس کے اندر سوپ نوڈلز ڈالتے ہیں ہم لوگ سلیکٹ وغیرہ ٹالکم اور اس کے اندر گلیسلین وغیرہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کنڈیشنرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیوٹی سوپ بنانا ہو تو کوجے کیسپٹ وغیرہ اور مختلف اس کے اندر اور بھی کیمیکلز اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں یہ اصل اسی سے ہمارا یہ ہے سوپ نوڈل ہے اس کو عام دبانا سوپ ہی کہتے ہیں اس کی خصوصیت کو اور بڑھانے کے لئے ہم لوگ دوسرے کیمیکلز ڈالتے ہیں جیسے گلیسلین وغیرہ کہ ہماری جسکین کو سوپ رکھے وہ اور اس کی پروپٹیز کو یعنی اس کو اور بہتر کرنے ہیں یہ سوپ نوڈلز یہ مین جو راہ میٹریل ہوگی ہے یہ ہے سوپ نوڈلز یہ مشین جو ہے وہ کتنے کی آتی ہے یہ مشینری ہے یہ آپ سے مکسر اس کی کدری قیمت ہے اچھا یہ مکسر اور جو آپ نے سارپ دیکھا ہے سیٹ اپ بغیرہ اس کی جو ٹوٹل ہے وہ چار لاکھ تیس ہزار روپئے اس کی کوسٹ ہے ٹوٹل جو کوسٹ ہے جو ٹوٹل کوسٹ ہے جو چار لاکھ تیس ہزار ہے اس کے اندر ہم آپ کو ایک ہزار سابن کا میٹریل بھی دیتے ہیں جو آپ نے خود ہمارے پاس جب آپ مشین کا آرڈر دے جاتے ہیں جب آپ مشین پک کرنے آتے ہیں لینے آتے ہیں ہمارے پاس تب ہم آپ کو دو تین دن اپنے پاس رکھتے ہیں آپ کو رہائش کھانا پانی ہم لوگ دیتے ہیں اس میں آپ کو ایک ہزار سابن کا میٹریل ہوتا ہے وہ ہم ہم ہمارے پاس آپ رہے کے وہ خود استعمال کر کے جس سے آپ کی مشین کی ٹیسٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو سابن بنانا سکھا کے ہم آپ کو بیشتے ہیں یہ ایک بہت اچھی جو بات ہے کہ یہ جو اگر یہاں پہ آپ یہاں سے مشین لیں گے تو آپ کو تین دن ٹریننگ بھی ہو جائے گی اور وہ جو پہلی پروڈکشن ہے جی جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے چھوٹی فیکٹریز وغیرہ ہیں یہ ہمارے سنگل فیس پہ چلتی ہیں یہ گریل و بجلی پہ آرام احاق چلا سکتا ہے اب اتنی کوئی ریکوائیٹ نہیں ہے صرف آپ ایک کمرے سے کام کر سکتا ہے اچھا اس کی پروڈکشن کتری ہے اچھا اس کی پروڈکشن ہے وہ دو ہزار سابن آپ کی نکال سکتے ہیں نہانے والا اور پرتن دھونے والا سابن بن سکتا ہے یہ کتنا ہے کہ اس کا ایک جو میٹیریل ہے وہ کاسٹ جیسے وہ ہوتی ہے وہ پیکٹ ہوتا ہے جی آپ ایک سو پچس گرام والا سابن آپ کا تیس روپے میں تیار ہو جاتا ہے جی تیار ہو جاتا ہے اور وہ آپ مارکیر میں 35 روپے کا سیل کر سکتا ہے اچھا 35 روپے کا پانچ روپے آپ کا جو ہوتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے ایک ٹکی پہ اس کے علاوہ پندرہ روپے آپ لگا لیں ڈسٹیبوٹر اور ہمارے سیل مین کو آپ دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ دس روپے دکان دار رکھتے ہیں اچھا دس روپے اچھا اگر آپ خود کریں گے تو یہ جو سیل مین کے ہیں جی وہ سارے وہ آپ خود اپنے پروفٹ دیو وہ ہمارے پروفٹ ہوتا ہے اچھا علی بھئی آپ نے بھی یہ کام شروع کیا ہے جی بلکل یہ میں نے کیا اور آج سے نو مہینے پہلے سٹارٹ کیا ہے زیادہ زیادہ جو شروع ہوتا ہے کیونکہ نیا جو کام شروع کرتے ہیں اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ دے دیتے ہیں دکاندار کہتا ہے جی رکھ دیں پیسے مل جائیں گے ملتے کوئی نہیں ہیں وہ کیا سوئے ہیں دیکھیں یہ غلط ہے اگر آپ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو دکاندار آپ کا پیسہ نہیں رکھتا ہاں ہوسیلر آپ کا پیسہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک کارٹن لینا ہے کارٹن کے پیسے رکھیں گے اس نے کیا کرنا ہے ہوسیلر رکھ لیتے ہیں مگر آپ شروع میں مارکیٹ آپ دکانداروں کو ٹارگٹ کریں وہاں بے اپنی مارکیٹ بنائیں تو وہ ہی دکاندار آپ کو ہوسیلر کو جا کے بولیں کہ ہمیں یہ والا سابن چاہیے تو وہ ہوسیلر آپ کو دریکٹ کرتا ہے اور آپ نگت بیشتے ہیں اس کو آپ کریڈٹ کا کام نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے کو گورنمنٹ سے اپرووال بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو اپرووال بھی چاہیے ہوتا ہے اپرو دفتر سے بس اس کے لئے آپ کو کوئی لیسنس اور کوئی فوڈ اٹھارٹی وغیرہ کی کسی بھی کسی بھی کسی بھی ضرورت نہیں ہے پڑھا لکھونا ضروری ہے اس کے لئے نہیں بالکل بھی نہیں اس سے بندہ آرام سے میٹرک پاس یا چھتہ انپرڈ بھی کہتے ہیں ایسی جس مشینری ہے یہ شاید بھائی کی اپنی انڈسٹری اس سے بنا رہی ہے وہ خود بنا رہے ہیں ہمارے الحمدللہ اسی چک میں گیارہ فیکریز ہیں جو جہاں یہ مینفیکچر ہو رہی ہیں اچھا اپنا ایڈریس بتا دیں یہ جو آپ کی جگہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تاکہ دوست جو آپ کسی کونٹیکٹ نمبر ہے جو آپسی کونٹیکٹ نمبر ہے جو آفیس نمبر ہے وہ 0321-364-1947 0321-364-1947 یہ ہمارا آفیس نمبر ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا زلہ خانے وال کے ساتھ ہمارا ایک چک نمبر 89 پیرو وال سے ساتھ میں وہاں پہ حملوں کی یہ دفتر ہمارا سب سیٹ اپ بہت شکریہ علی بھائی کہ آپ نے یہ جو ہمیں سوپ کی فیکٹری کا بزد کروایا امید کرتا ہے کہ ہمارے دوستوں کیلئے یہ ہماری ویڈیو بہت ہیلپل ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل دبا دیں تاکہ آنے والی مدید اچھے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں السلام علیکم پاکستان تاکہ